پریس کانفرنس کے دوران سنو نگم کو عمران خان کے بیٹوں پر بکواس کرنا مہنگا پڑ گیا ازان کے بعد عمران خان کے بیٹوں پر کی بکواس جسے گویندہ نے مو توڑ جواب دیکھ کر چپ کر آ دیا کیا ہے پوری خبر جانیے اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی ناہلی کے حوالے سے خبریں ہمارے پڑوسی ملک بھارت تک پہنچ چکی ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تھوڑا عرصہ پہلے بھارت کے صفحے اول کے گلوکار سونو نگم نے یہاں تو ہم لوگ ان کی بھارت ہے یہاں جس کام کرے ہیں وہ اس لئے پاتے گا لوگ بہت آگے بڑھ رہے ہیں پیسہ آ رہا ہے جس سے بس کوٹر تھا اس کے پاس کار آگے اس کے پاس سائیکل تھی اس کے پاس ایک کار تھی اس کے پاس چار کار آگے ہے اس کے پاس دس کار تھی اس کے پاس فلائٹ آگے ہے تو بہت پیسہ آ رہے ہیں لیکن لوگوں میں ایک چیز کی کمی ہو رہی ہے وہ ہے سبو کی آزان کے خلاف بھی ٹوئٹ کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن پھر بھی سبو کی آزان میری نین خراب کرتی ہے غیر مسلموں پر بھارت میں یہ جبر کب ختم ہوگا سونو نگم نے مطالبہ کیا تھا کہ بھارت میں آزان پر پبندی لگائی جائے جس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس پر لانتان کیا تھا اور اس کے علاوہ اس پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوا تھا جس کی وجہ سے کچھ عرصہ کے لیے اس کی شکل بھی بگڑ گئی تھی لیکن حالیہ پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے عظیم لیڈر عمران خان کے بیٹوں کے بارے میں سیاست میں انٹری کے حوالے سے پوچھا تو سونو نگم جیسے ہی عمران خان کے بیٹوں کو برا بلا کہنے لگے تو ساتھ بیٹھے گویندہ نے انہیں ڈانٹ کے خموش کرا دیا اور کہا کہ تمہارا ابھی اتنا کت نہیں کہ تم عمران خان جیسے عظیم لیڈر اور اس کے شہزادوں کے خلاف بکواس کر سکو دوستو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں دیں ویڈیو چھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں